سیرتِ آقا سیو جیون سجانا چاہیے سیرتِ آقا سیو جیون سجانا چاہیے زندگی بھر دوسروں کے کام آنا چاہیے روٹیاں کھا کر رضا کی بک رہا ہے جو خلاف چلو بھر پانی میں اس کو ڈوب جانا چاہیے نعراب لگا سکتے ہیں نہیں نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے بولنے سے باتا ہوں کہ اس شہر میں بنکار کوئی عزت نہیں بلکی اس شہر کو امبر میں دوبارہ نہیں دے گا یہ ہلکے میں نہیں لیجئے گا بہت بھاری ہوں ہندوستان کے لیے سب سے تینسی ہوں الحمدللہ تحدیثِ نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں اگر دل لگائیں گے تو میں ناعت کا کشیر ایسا اصل میں زندگی میں ایک جائزہ لیا گیا ہے آپ دیکھتے ہیں ایک ایسا دور ہے نا خاص طور سے آپ کو کبھی سوچئے گا کہ دو ہزار اٹھرہ سے لے کر کے دو ہزار تئیس تک آٹھ لاکھ مسلم بچیاں کافروں کے حوالے ہو چکی ہیں کتنی؟ آٹھ لاکھ آپ گنگل پر سرج کیلئے ایسا نہیں کہ کبھی نمبر جھوٹ بول گا جیول پر سرج کیلئے گا کہ مسلم گرنز انوٹیڈ آف لے ریئر قوم میں کتنی مسلم بچیاں کنورٹ ہوئی ہیں آٹھ لاکھ ستر ہزار تین سے چار سال کے اندر سوچئے کہ سنیتا ویلیمز ایمان لارہی ہے کلمہ پڑھ کر حضور کا مائیکل جیکسن ایمان لارہا ہے حضور پر محمد علی قمر ایمان لارہا ہے حضور پر سب سے بڑا یہودی اور عیسائی جس نے ویلیمز ایمان لارہا ہے محمد عربی پر آج ہماری قوم دوسری طرف جا رہی ہے ایک بات آپ کو بتاؤں برا نہ مانیے گا اگر آپ میرے جتنے بھی محبت کرتے ہوں آپ جتنی بھی محبت کرتے ہوں یا میں آپ سے جتنی محبت کرلوں آپ کا کوئی پیر ہو جتنی محبت کرتا ہوں خاص طور سے علماء کی توجہ چاہتا ہوں ایک عقل کی بات کفیل امر بتا رہا ہے عشق سے ہٹ کر کے عقل کی بات کہ جتنی محبت کرے سامنے سے توپ ہو بندوق ہو تلوار ہو اور مجھے کوئی کہے کہ جاؤ کفیل امر سامنے کھڑے ہو جاؤں میں کہوں گا پاگل تو نہیں ہے مجھے توپ کے سامنے بھیج رہا ہے تلوار کے سامنے بھیج رہا ہے مگر آپ نے کبھی غور کیا کہ ایک طرف ایک ہزار تلوار کتنی ذرا زور سے کہیے اب بہت بڑی بات بتا رہا ہوں ایک ہزار تلوار ہر انسان گھوڑے پر سبار ہر ایک کے پاس کھانے کے لیے کھانا پینے کے لیے پانی اور ایک طرف تین سو تیرہ کی تعداد ہے نہ کھانے کے لیے کھانا ہے نہ پینے کے لیے پانی ہے جس خجور سے سہری کرتے تھے اسی خجور کی گتھلی سے صحابہ افتار کرتے تھے سامنے ایک ہزار تلوار ہے ادھر ایک کے پاس تلوار نہیں ایک دو تلوار ہے چڑھنے کے لیے گھوڑا نہیں ہے صحابہ کو حضور نے کیا دیا خجور کی تہنی حق دیکھئے کہ کہاں تلوار کہاں خجور کی تہنی حضور نے دیا جاؤ لڑو صحابہ نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا تلوار کے مقابلے میں میدان میں آگئے ایک خجور کی تہنی لے کر کے مکہ کے کافروں نے کہا محمد نے تمہیں پاگل کر دیا ہے صحابہ نے کہا نہ تیر پر نہ تکیے پر نہ بھانے پر بھروسہ ہے تو اس سادھی چی کالی کم لے والے پر تو ہمارا وقار بھی مصطفیٰ ہے ہماری عبرو بھی مصطفیٰ ہے ہماری عزت بھی مصطفیٰ ہے ہمارا غرور بھی مصطفیٰ ہے ہمارا گھمنڈ بھی مصطفیٰ ہے ہمارا تکبر بھی مصطفیٰ ہے خدا کی قسم یہ تو ایمان ہے کہ برائیلی کے تاجدار نے ہمیں ایسا عشق عطا فرمایا ہے کہ ہمارے گاؤں میں پیدا ہونے والا بچہ بھی یہ کہتا ہے کہ جان تو جان حضور کے نام پر ہم اپنا خاندان قربان کر سکتے ہیں تو آج یہ محبت کے ساتھ ایک خطیب کا خطاب ہوں لیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت خادہ غریب نواز خان پرنس علماء اہل سنت شائر اسلام حضرت نور علی نور کانکوری شائر اسلام جناب عقیل صدیر کی انشاءاللہ آپ سب سے ملاقات کریں گے وقت بڑی قیزی کے ساتھ ہے تو کبھی تصور کی دئیے گا نبی کا عشق ایسا عشق ہے ہاتھوں کو اٹھائیے اور دل لگا کر کے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ کی کبریائی بنن کر لیں نعرہ تکبیر اور ذرا محبت سے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمتِ مصطفیٰ برکتِ مصطفیٰ رفاتِ مصطفیٰ جمالِ مصطفیٰ کمالِ مصطفیٰ خادہ غریب نباز کانفرنس نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سیرتِ آقا سے یوں جیون سجانا چاہیے زندگی بھر دوسروں کے کام مانا چاہیے کربلا میں سر کٹا کر کہہ دیا شبیر جانا چاہیے روٹیاں کھا کر رضا کی بک رہا ہے تُو خلاف چلو بھر پانی میں تُجھ کو ڈوب جانا چاہیے اور بہادر پر والوں ایک شیر سنو کہ ہاں دعائیں ہاں دعائیں آپ کی ہوتی نہیں ہے گر قبول آلہ حضرت نے کہا اجمیر جانا چاہیے ہاں دعائیں آپ کی ہوتی نہیں ہے گر قبول آلہ حضرت نے کہا اجمیر جانا چاہیے زندگی کا کیا بھروسہ اس لیے زیشان اب جتنی جلدی ہو مدینہ دیکھانا چاہیے آلہ حضرت نے کہا